عوض بللہ بن شہد وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خاور نیم حاشمی اوفیشل میں آپ سب دوستوں کو میری طرف سے سلام ناظرین اگرامی ہماری آج کی کہانی لندن سے تعلق رکھتی ہے لندن میں میں روزنامہ جنگ کا چیف نیوز ایڈیٹر تھا اور وہاں پر شام کو سات بجے اخبارات پبلش ہونے کے لیے پریسز میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ایک لمبی شامع ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے تفریع کے لیے بہت کام دیتی ہیں مجھ جیسا آدمی جو وہاں اکیلہ رہ رہا ہو اور اس کی فیبلی پاکستان میں ہو تو اس کو تو وقت گزارنا ہے تو سات بجے جب چھٹی ہو جاتی تھی تو اس کے بعد جو وقت گزرتا تھا رات دو بجے تک وہ روزانہ کسی نہ کسی کہانی کو جرم دیتا تھا ہماری آج کی کہانی بھی اسی طرح کی بیشبار کہانیوں کی طرح ہے لیکن یہ بہت انوکھی کہانی ہے یہ کہانی ہے ایک بوڑی عورت کی جس نے ہمیں جانسہ دیا ناظرین اکرامی یہ نائنٹین نائنٹی ون کے دن تھے جب موسم وہاں لندن کا موسم بہت سرد تھا اور مسلسل بارشیں ہو رہی تھی واپر مجھے میری دوستی آبد خان نامی ایک نوجوان سے ہوئی وہ آبد خان جو تھا وہ روزانہ شام کو سات بجے جس گلی میں جنگ روزانہ جنگ اور دی نیوز کے دفاتر تھے اس سٹریٹ کا نام تھا سینچری سٹریٹ اور اس کے بلکل اکب میں ایک ریلوے سٹیشن تھا ریلوے کو لندن میں برطانیہ میں ٹیوب کہا جاتا ہے تو ٹیوب سٹیشن جو تھا وہ بارو سٹیشن تھا اس کا نام تو میں ایسٹر ہینڈ سے بیٹھ کر روزانہ ٹرین پر بارو سٹیشن آتا اور بارو سٹیشن کے ساتھ ہی میرا دفتر تھا تو ایک شام تنویر اسی جو سینچری سٹریٹ جس کا میں نے ذکر کیا جس میں جنگ اخبار کے دفاتر تھے اس سٹریٹ کے بلکل سامنے ایک پم تھا ہم لوگ اکثر وہاں بیٹھ جاتے تھے ان میں مشتاق لاشاری صاحب بھی ہوتے تھے افتخار کیسر صاحب بھی ہوتے تھے اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ آ جاتے تھے ہمارے جو پاکستان سے بیمان آئے ہوتے تھے ان کو بھی وہاں بلوالی آ جاتا تھا تو اس طرح وقت گزر جاتا تھا تو اسی طرح وقت گزر رہا تھا کہانیاں بن رہی تھی تو ایک دن ہمارا تعلق ہمارے دوست تنویر یونس سے ہوا تنویر یونس نے میں دعوت دی کہ اس کا جو گھر ہے ارلز کوٹ ارلز کوٹ جو ہے یہ لندن کا ایک پوش علاقہ ہے جیسے کہ لاہور میں میں کہہ سکتا ہوں جیسے ڈیفنس کا ایریہ ہے ارلز کوٹ میں بے شمار جو امیر لوگ ہیں ان کی رہاش گئے ہیں اور وہاں کے جو سٹوڈیو اپارٹسمنٹس ہیں وہ بھی کرون روپے مالیت کے ہوا کرتے تھے تو ایک دن تنویر یونس نے کہا کہ اس کے اپارٹمنٹ پر بکشلیل پوری صاحب تشریف لا رہے ہیں بکشلیل پوری کا انتقال ہو چکا ہے یہ اپنے زمانے کے مشہور شورہ میں سے ایک تھے اور انہیں پوری دنیا میں مشاعروں میں بلوایا جاتا تھا تنویر یونس نے وہاں تعود دیئے تھی بکشلیل پوری کو اپنے فلیٹ میں میں عبد خان کے ساتھ جب اس فلیٹ میں پہنچا تو وہاں پر بہت سارے دوستوں سے ملاقات ہوئی وہاں پتہ جلا کہ دوسرے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں جیسے ناروے سے مسعود منور صاحب بھی آئے ہوئے تھے وہ بھی مجھے ملے یہ جو سٹوڈیو تھا سٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا میں اسے دیکھتے ہی دنگ رہ گیا یہ بہت خوبصورت تھا ایک ہی چھت کے تھلے گھر کے تمام پورشن جو تھے موجود تھے اور اس کو انتہائی خوبصورتی سے عرش کیا ہوا تھا وہاں پر محفل سجی اور محفل جب ختم ہوتی ہے تو میں اس فرائٹ کے سٹوڈیو اپارٹمنٹ کے مالک تنویل یونٹ سے کہتا ہوں کہ میں تو تمہارے اس سٹوڈیو اپارٹمنٹ کا عاشق ہو گیا ہوں یہ کہتے ہی یہ سنتے ہی اس نے اپنی جیب سے ایک چابی نکالی کہنے لگا یہ اس سٹوڈیو اپارٹمنٹ کی دوسری چابی ہے آج کے بعد یہ چابی آپ کی ہوئی اور جب آپ چاہے میں ہوں یا نہ ہوں آپ یا تشریف لاسکتے ہیں یا آپ دوستوں کو لاسکتے ہیں یا آپ محفل سجا سکتے ہیں یہ چابی جو انہوں نے مجھے دی وہ میں نے اپنی جیب میں رہت اس طرح میں تنویل یونٹس کے اس فرائٹ کا بھی مالک بن گیا مالک سے مراد یہ ہے کہ مجھے اختیار مل گیا کہ میں اس جو اپارٹمنٹ ہے اس میں روکے ٹوکے بغیر آ جا سکتا ہوں تو اب ہم آتے ہیں کہانی کی طرف جو کہانی آج میں نے آپ کو سنانی ہے ایک شام بہت بگیوی تھی بارش جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہم گلیڈ سٹون نمی وہ ایک پپ تھا وہاں میں اور آبود بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے کہا یہاں بیران کی بہت ہے تو کہیں اور چلا جائے میں نے آپ کو خان سے کہا کہ تنویل یونٹس نے مجھے اپنے اپارٹمنٹ کی چپی دی ہے جو میری جیب میں ہے اور یہ فرائٹ جو ہے اس کا سٹوڈیو اپارٹمنٹ جو ہے وہ ارز کوٹ میں ہے کیا ہم وہاں جائیں آبود مان گیا میں آبود کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھا اور ہم ارز کوٹ میں تنویل یونٹس کے فلیٹ کی جو عمارت تھی وہاں ہم نے گاڑی روک دی جب ہم وہاں گاڑی روکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑی عورت جس کی عمر ستر سال سے کم نہیں تھی وہ بارش میں بھیٹھی ہوئی فلیٹ وہ جو بلڈنگ تھی فلیٹس والی اس کے نیچے سڑک پر کھڑی زارو کتار رو رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے ہم نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ اتنی پریشان ہیں رو رہی ہیں تو اس نے کہا میرے خامد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم نے کہا آپ کے خامد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ تو ایک سیکنڈ میں آپ یہاں پر کیپ منگوائیں ٹیکسی منگوائیں اس میں بیٹھیں اور ہسپیٹل پہنچیں اس بوڑی عورت نے کہا کہ مجھے یہ اطلاع ٹیلی فون پہ دی گئی ہے کہ آپ کے جو شہر ہیں وہ حادثے میں شریف زخمی ہیں لیکن میں اس ہسپیٹل کا نام بول گئی ہوں جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا کہ میرا خامد اس ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے ہم نے اس بوڑی عورت کو پیشکش کی کہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہم اردگرد کے تمام ہسپیٹل سے چیک کر لیتے ہیں کہ اس کا خامد کہا ہے اور ہمارے پاس راستے موجود ہیں وہاں پر لندن میں اتنے انتظامات موجود ہیں کہ آپ کسی ادارے کو فون کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس نام کا کوئی آدمی کس ہسپیٹل پہ ایڈمیٹ ہے یہ بڑا آسان کام تھا اور بڑیہ کی جو پریشانی تھی وہ عجیب و غریب تھی بڑیہ نے کہا کہ ہاں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں لیکن پہلے میں اوپر اپنے فلیٹ میں جاؤں گی اپنے اپارٹمنٹ میں جاؤں گی اور وہاں سے میں نے کچھ لینا ہے پھر آپ کے ساتھ چلتی ہوں آپ بھی میرے ساتھ چلیں بڑیہ اس عمارت کے اس فلور پہ پہنچی جہاں تنویر یونس کا بھی فلیٹ تھا تنویر یونس کا فلیٹ جو تھا وہ سیڑھیوں کے رائٹ ہینڈ پہ تھا اور اس بڑیہ کا جو فلیٹ تھا وہ لیفٹ ہینڈ پہ تھا بڑیہ نے دروازہ کھولا اندر داخل ہوئی ہمیں اشارہ کیا کہ میرے پیچھے آئے ہم دونوں جب اس کے پیچھے گئے تو ایک لمبا کوریڈور تھا اور کوریڈور کے دونوں طرف قرآنی آیات کے عقص جو ہے وہ فریم کر کے لگائے گئے تھے وہاں سے میں نے اور میرے دوست نے محسوس کیا کہ یہ خاتون مسلمان ہے اور یہاں تک ممکن ہو اس کی مدد کرنی چاہیے اور یہ پتہ نہیں کس ملک کی ہوگی اور کب سے یہاں رہ رہی ہوگی اور اس کا شور کیسا ہوگا یہ ساری باتیں بات کی تھی ہمارا جو اس وقت مقصد تھا وہ اس ستر سال کی بڑی عورت کی مدد کرنے کا تھا بڑی عورت جو ہے وہ ہمیں بٹھا کر ہمیں اشارہ کر کے کہ میں آ رہی ہوں اندر چلی جاتی ہے کسی دوسری جگہ اور پانچ منٹ کے بعد یا دو منٹ کے بعد اس بڑی عورت کی چیخیں سنائی دیتی ہیں جیسے وہ کسی کو پکار رہی ہو میں نے عابد سے کہا کہ مجھے تو یہ آواز اسی بڑیہ کی لگتی ہے میں دیکھتا ہوں وہ کیا کر رہی ہے میں نے اس کے جانتے جانتے دیکھتے دیکھتے جب اس کے باتھروم کا دروازہ کھولا تو وہ بڑیہ باتھروم میں برے ہوئے پانی کے ٹم میں لیٹی ہوئی تھی اس کے کپڑے جو ہیں وہ اتر ہوئے تھے جب میں نے اس دروازے کو کھولا باتھروم کے تو اس بڑیہ نے مجھے اشارہ کیا کہ کم ہوں میں ایک دم کپ کپا گیا میں بلکل لردہ ہو گیا بلکل نہ پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا یہ بڑیہ کیا کر رہی ہے میں باغ کر اپنے دو ثابت کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ وہ بڑیہ تو واشروم میں ہے باتھروم میں ہے نہا رہی ہے اس نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں وہ ایک ٹب میں برے ہوئے ٹب میں بیٹھے ہوئی ہے اور جب میں نے وہاں پر جانکا تو اس بڑیہ نے مجھے کہا کہ تم بھی آ جاؤ آبت بہت غسیدہ تھا آبت فوراں اٹھا اس نے باتھروم کا دروازہ کھولا بڑیہ کو ننگی بڑیہ کو ٹب سے نکالا اس کو دونوں آتھوں سے تھپڑ بارے اس کے بعد ہم تیزی سے اس عمارت سے باہر نکل گئے اس عمارت سے باہر نکلنے کے بعد ہم تنویل یونس کے فلیک میں جانا بھی ہم نے غورہ نہیں کیا کیونکہ یہ تہائی ناخوش غور واقعہ تھا تو ہم واپس آ گئے تھوڑی دیر کے بعد تنویل یونس کا فون آتا ہے کہ کیا آپ لوگ میرے فلیک پہ آئے تھے میں نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے فلیک میں آئے تھے اور وہاں پر یہ واقعہ ہوا تو اس نے کہا تنویل یونس نے کہ آپ کے جانے کے بعد بڑیہ نے پولیس طلب کر لی تھی اور پولیس جو ہے وہ آپ کا بیان ریکار کرنا چاہتی ہے اور آپ واپس میرے فلیک میں آجئے ہم پاکستانی پولیس کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں تو لندن کی پولیس کا سن کر میں تو پریشان ہوا میں نے کہا تنویل ہم پولیس کو بیان نہیں دیں گے تنویل نے کہا کہ پولیس جانتی ہے کہ یہ بڑیہ اس کماش کی ہے اور اس بڑیہ کے خلاف اس قسم کے کئی ریپورٹس جو ہے وہ تھانوں میں درج ہو چکی ہیں پولیس آپ کے ساتھ نہ آپ کو ساتھ لے جانا چاہتی ہے نہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ درج کرنا چاہتی ہے پولیس کو پتہ ہے کہ پڑیہ نے کیا کیا ہوگا وہ صرف آپ کا بیان ریکارڈ کرنا چاہتی ہے لیکن ناظرینِ گرامی ہم پولیس کے پاس نہیں گئے نہ تو پولیس کے پاس گئے اور جب تک میں لندن میں رہا نہ ہی کبھی میں الزکورٹ میں گیا اور نہ کبھی تنویل یونس کے فلیک میں گیا آج کی کہانی یہاں ختم کرتے ہیں آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ سے التماس کرتے ہیں کہ خاورنیم حاشمی آفیشل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اس کو فارورڈ کریں لائک کریں اور جتنا بھی ہو سکے اپنے دوستوں کو بجوائیں بہت شکریہ